یہ روزہ شروع شروع میں مسلمانوں کے لئے فرد قرار دے دیا گیا تھا سلمہ بن اکوار اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر رجل من اسلم ان ادن فی الناس من کان اکل فلیسم بقیت یومه ومن لم یکن اکل فلیسم فَإِنَّ الْيَوْمْ عَاشْحُورًا رواح البخاری ومسلم سلمہ بن اکوار اللہ تعالی عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بن اسلم کے ایک شخص کو لوگوں کے درمیان بھیجا اور کہا ان ادن فی الناس کہ لوگوں میں اعلان کر دیجئے کہ من کان اکل فلیسم بقیت یومی جس شخص نے کچھ کھا لیا ہے صبح اٹھ کر کے تو وہ اب کھانا بند کر دے دن کے بقیہ حصے کو روزے کی طریقے سے گزارے ومن لم یکن اکل اور جس شخص نے ابھی کچھ نہیں کھایا ہے فَلْيسم وَاپْنَا روزہ مکمل کر دے کیوں؟ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَاشْحُورًا اس لئے کہ یہ دن عاشورہ کا دن ہے اس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے اپنے صحیح میں دیکھر فرمایا یہ حدیث مبارکہ ہمیں بتلاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو عاشورہ کے روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا اس بنیاد پر یہ فرد تھا مزید وضاحت امام عاشر اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہوتی ہے کہ یہ فردیت تو تھی کہ عاشورہ کا روزہ فرد ہے لیکن کب تک جب تک رمضان کا روزہ فرد نہیں ہوا تھا چنانچہ امام عاشر اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں كان عاشورہ یسام قبل رمضان کہ عاشورہ کا روزہ رکھا لاتا تھا رمضان سے پہلے فلما نزل رمضان كان من شاء صامہ ومن شاء افترہ جب رمضان کا روزہ فرد ہو گیا یا اس کی فردیت نازل ہو گئی تو پھر اس روزہ کے بارے میں اختیار دیا گیا من شاء صامہ جو شخص سے چاہے روزہ رکھے ومن شاء افترہ اور جو شخص سے چاہے افتار کرے یعنی بغیر روزہ کرے ایک اور روایت میں ہے فرماتی ہے كان یوم عاشورہ تصومہ قریشن فی الجاہلیہ وكان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسومو فی الجاہلیہ فلما قدم المدینہ سامہو وامر بسیامی فلما فرد رمضان ترک یوم عاشورہ فمن شاء صامہو ومن شاء ترکہو اخرج البخاری ومسلم فرماتی ہیں کہ عاشورہ کا روزہ جاہلیت میں قریش رکھا کرتے تھے اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ رکھا کرتے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لاتے ہیں وامر بسیامی تو اس دن کے روزہ کو آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ اس دن کا روزہ رکھیں لیکن فلما فرد رمضان جب رمضان فرد ہو گیا رمضان کے روزے فرد قرار دے دیئے گئے تو اس کے بعد عاشورہ کے روزے کو ترک کر دیا گیا یعنی اختیار دے دیا گیا فردیت ختم کر دی گئی اس کو منسوق کر دیا گیا فمن شاء سامہ ومن شاء چرکہ لوگوں کو اختیار ہو گیا جو شخص سے چاہے وہ روزہ رکھے اور جو شخص سے چاہے روزہ نہ رکھے اس کو امام مخاری امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے اپنے صحیح میں ذکرے فرمائے ان دونوں روایتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس روزہ کا جو حکمیں ہیں تو وہ ابتدان فرض تھا یعنی رکھنا ضروری تھا نہ رکھنے پر گناہ ہوتا لیکن جب رمضان کا روزہ فرد ہو گیا یعنی سن دو ہجری میں تو اس کے بعد اس روزہ کے بارے میں اختیار دے دیا گیا کہ اب جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے جو رکھے گا اس کو ثواب ملے گا جو نہیں رکھے گا اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا جو چاہے گیا جو چاہے گیا